موسیقی اسلام علیکم مائیوٹو فیملی ویلکم بیک تو مائی چینل ایک اور ولوگ کا آغاز کرتی ہیں لکی ببرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے ترہیم والا ہے اور یہ سیکنڈ ڈے کا اس ویگ کے سیکنڈ ڈے کا لنچ باکس آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہے ہیں اچھا پورے ویگ کا لنچ باکس بنانے کا مجھے آئیڈیا ایسے آیا ہے کہ زوران امی کا انتقال ہوا تھا اس زوران میں بچوں کے لئے لنچ باکس بنانے ہی پہ آ رہی تھی تو میں نے جو ہے لنچ باکس کے لئے چیزیں منگوائیں تھی تو مجھے کافی صحیح لگاتا ہے کہ آپ نے جو ہے فروزن چیزیں رکھی ہوتی ہیں لکالا اور فرائے کر دے دیا تو بس پھر اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہاں پر فروزن بچوں کے لئے لنچ باکس کی چیزیں ریڈی کر کر رکھنا شروع کر دیں کافی آسانی ہو گئی مجھے کال کر فرائے کرنا ہے اور بچوں کو لنچ باکس میں پیک کر دینا ڈیٹ سٹ اور اب یہاں پر بچوں کے لئے میں نے چامل والی خیر بنا دیتی کیونکہ کل بنے تھے چامل تو بس پھر بچوں کو بہت پسندے تو آج بچوں نے کہا ممہ صبح ناشتے میں آپ چاملوں کی خیر بنا دیں تو بس وہ چامل جو رات کے رکھے ہوئے تھے تو میں نے انہیں میش کیا ہے چینی اٹ کی ہے اور دودھ اٹ کیا ہے اور پکا کر بچوں کو دے دیا اور بچوں نے خوب مزے سے کھائی اور اس میں میں نے دودھ کی ملائی بھی اوپر سے ساری اتار کر ڈال کر بچوں کو دے دی تھی جس سے نا ٹیسٹ اور اس کا انہینس ہو گیا تھا اور آج بھول حسن کے لئے میں نے سوجی بھون کر رکھ رہی تھی کیونکہ لازٹ ٹائم جو میں نے سوجی بھون کر رکھی تھی تو وہ کوئی اتنی جلدی ختم ہو گئی تھی کیونکہ بھائی چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑے بچے کو بھی بہت پسند دیں سوجی کا علوہ یعنی کہ میرے ہزوینڈ کو بہت زیادہ پسند دیں سوجی کا علوہ بس پہلے میں نے سوجی کو یہاں پر ڈرائی روست کیا اور پھر اس میں 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 نے ٹھےڑ سارا اس میں گھی ایڈ کیا ہے اور اب گھی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو بھوننے کی تھوڑا گولڈن سا کلر آجائے اور زیادہ سے گھی کے ساتھ آپ بھونتے ہیں سوجی کو بہت ہی مزہ دیتی ہے بہت ہی مزے دار سی جو ہے یہ سوجی بنتی ہے اچھا یہاں پر جو ہے میں ابو لسن کے جو فود کے جار ان کو فل کر رہی تھی تو ایک جار میں میں نے یہاں پر ساکودانہ رکھا ہوا ہے ایک جار میں میں سوجی بھون کر رکھ لیتی ہوں اور ایک جار میں میں نے یہاں پر دال اور چاول گریلینڈر میں تھوڑے سے پیس کر رکھ لیتی ہوں اسے ابو لحسن کے لیے کھچڑی بنانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور بہت جلدی سے کھچڑی بن کر تیار ہو جاتی ہے تو بس دیلی کی میری یہی روٹین ہوتی ہے جس وقت میں کلیننگ کے بعد کچن میں کچن کلین کرنے کھڑی ہوتی ہوں تو بس میں روز آنا کبھی دلیا کبھی کھچڑی کبھی سوژی کی کھے ابو لحسن کی بنا لیتی ہوں اور ساسا میں نے یہاں پہ کاؤنٹر ٹاپ بھی کلین کر لیا تھا اچھا کچن میں کام کرتے کرتے جو ہے ساسا سفائی بھی کرتے جائے تو کافی آسانی رہتی ہے اب میں نے یہاں پہ سوژی بھونی تھی تو پھر میں نے سوژا سوژی کی کھے بھی بنا لی جائے تو میں نے یہاں پہ تھوڑی سوژی رہی تھی اسی میں میں نے تھوڑا سا چینی ایڈ کی تھی اور ساتھ میں میں نے دھوڑی ایڈ کر دیا تھا اور اسے پکا لیتا دیڈ سیٹ یہاں پر سوژی والی خیر ریڈی ہو گئی تھی تو بہت جلدی جھٹ پٹ بند کر تریار ہو جاتی ہے اور بچوں کے نہیں تو کوئی اتنی زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی بینیفٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا اگر آپ لوگ کے بچے چھوٹے ہیں اور اب شوک سے بھی کھا لیتے ہیں اب آپ لوگ یہ سوچ رہو کہ اب بل حسن دو سال کے ہو گئے ہیں اب ہی تک آپ یہ چیزیں کھلا رہی ہو تو بس دی میرا تو یہی کہنا ہے بچے جو کھالے سابود گرم کھڑے مسالے دالے پیاز ایڈ کر دیا پیاز کو فرائے کرنے کی نہیں رکھ لیا تب تک ہم کچھ سپائس تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ٹیماٹر کے ساتھ ہی میں نے پیسی مرچے نمک اور حلدی اور دھنیا جو ہے ایڈ کر لیا جو کہ ہمارے سپائس ہوتے ہیں انہی کے ساتھ ہم ریگولر کی کوکنگ کرتے ہیں اب ہم نے کیما ایڈ کیا ہے اور کیما کرنے کے بعد سارا ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور کیما کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ کیما کا کلرر چینج جائے اور یہ بیٹ فا کیما تھا لیا اور پانی اٹ کیا ہے اور ڈھک کر پکنے کی نہیں رکھ دیا ہے کیما تھوڑا سا ہمارا پک جائے تب تک ہم یہاں پر اپنے آلو شیل کر اور کٹ کر کر لیں اچھا آلو کو بہت سمپل طریقے سے کیوپس شیب میں کٹ کیا ہے چھوٹے چھوٹے سبزیاں بنانے بیٹھتی تھی اتنا انجوائے کر کر آلو کے فور پیس کر تھی پھر ایک ایک پیس کو کٹ کر تھی آرام آرام سے سبزی کو کٹ کر کر تھی تو پھر ان کو دیکھ کے میری بھی عادت تھی کیونکہ ہماری چھوٹے فیملی تھی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا مجھے ڈاٹا اور سمجھایا کہ اگر اس طرح سے سبزی کاٹنے بیٹھی صبح سے شام ہو جائے گی کیونکہ ماشاءاللہ سسرال میں کافی اچھی بڑی فیملی تھی اور کافی زیادہ گھانا بنتا تھا اور نزاکت کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی ٹائم جو سیف کرنا ہوتا تھا جلدی جلدی کوکنگ کرنی ہوتی تھی تو بس ایسا ایسا میں نے سب کچھ بڑی فیملی کے حساب سے کرنا سکھ لیا تھا اور یہاں آلو میں نے کٹ کر لیا ہے اور آٹا میں نے کنٹینر میں شفٹ کر لیا ہے جس میں ایک کنٹینر میں کنٹینر میں دوسرے کنٹینر میں خوشکہ رکھتی ہوں اور ساتھ ساتھ ہمیں آٹے برطن پرات ہوتی ہے اس کو واش کر لینا چاہیے اگر یہ پڑا رہ جائے تو بولتے ہیں کہ نحونسط ہوتی نیستی ہوتی نشانی ہوتی ہے جب آپ کچن میں کام کر رہے ہو تو ہاتھ کے ہاتھ برطن واش کرتے جائیں واش کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد جو کھانے کے بات ہوتے ہیں اور ہم جلدی سے واش کر لیتے ہیں اب یہاں آلو میں ایڈ کی ہیں اور آلو کو اتنا بھونہ ہے ڈالنے کے بعد آلو اس ٹائم پر ہاف ڈالن ہو گئے تھے اور میں پانی ایڈ کروں جس سب کا بہت زیادہ اور اس کی گریوی رکھی جاتی ہے تو بس موڈ ہے تو چامل کے ساتھ بھی لے لیے جاتا ہے اور موڈ ہے تو پھر روٹی کے ساتھ اور پرنٹے کے ساتھ جیسے بھی جس کا دل چاہ ہے وہ لے لیتا ہے ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں پر آلو سوفٹ ہو گئے ہیں اور تری دیکھ رہے ہیں آپ روغن کتنا پیارا سا ہے کلر فل سا اور بہت زبردست ہمارا یہ آلو کیمہ ریڈی ہو گئے تھا ہم نے ہرے مرچے اور دھنیے کی گارنیشنگ کرنی ہے اور یہاں پر آلو بھی چیک کر لیے تھے اور کھانا کھاتے ہیں کافی اچھا لگتا ہے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اور لاسٹ میں کھانا کھانے کے بعد جتنا بھی لیفٹ آور بچا ہوا سالن ہوتا ہے وہ میں کنٹینر میں ٹرانسفر کر کر فریج میں رکھ دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد یہاں پر مرحلہ آتا کچن کو کلین کرنے کا اور روز آنا ٹین ٹرائم کھانا بنتا ہے تو پھر اس کے بعد کچن کی اسی طرح سے کلیننگ ہوتی ہے چولو کو صاف کیا جاتا ہے اوپر نیچے آگی اچھے سے کلیننگ کر لی جاتی کیونکہ جب ہم کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آئل کی چھٹے وغیرہ جاتی ہیں اس سے ٹائلے وغیرہ سب گندی جاتی ہیں وہ سب کلین کرنا ہوتا ہے اگر اس کو ہم اس طرح شاپ پہ چائے جاتی ہے شام کی تو اس کے برطن کپس وغیرہ ہیں جو میں اس ٹائم پہ نیچے سے آتے ہیں تو میں واش کر لیتی ہوں اور یہاں پر ماشاءاللہ بس پھر میں ان کے لیے اس طرح سے کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا بنا دیتی ہوں فٹا فٹ سے میں یہاں پر میٹھا بنا رہی تاکہ گیس جانے سے پہلے ہلوہ بن کر تیار ہو جائے اور سوجی بھونی رکھی ہوئی ہو تو فٹا فٹ سے ہلوہ بن جاتا ہے اور لسٹ میں یہاں پر میں ابو الحسن کے فیڈر بھی ریڈی کر لیتی ہوں کیونکہ جب میں کچن سے فری ہو کر جاتی ہوں تو ابو الحسن کے ہو جاتا ہے سونے کا ٹائم تو بس ابو الحسن یہاں پر فیڈر لیتے ہوں اور سو جاتے ہیں اور یہ تھا میرے نائٹ ٹائم روٹین کا لاسٹ کام تو ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ